میں شکیل کلمتر سے اور اس ویڈیو میں میں سمجھانے والا ہوں ایک بہت جروری یونیورسل لاؤ جو اس دھردی پر ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے کنیکٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگے اس ویڈیو میں جو انفرمیسن آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب بہت جیدہ بھروں سے منصور سے لی گئی ہے اور دنیا کی جادہ تر بڑے بڑے لیکھک نے بھی اپنی کتاب میں اس یونیورسل لاؤ کے بارے میں بات کی ہے جیسے the power of subconscious mind, think and grow reach etc اور دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ کی زیون میں بھی آپ کو یہ بات common ملے گی جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہاں تک کی اتنا مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس لاؤ اس نیم کے بینا کامیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ یونیورسل لاؤ یونیورسل نیم کو کوئی نہیں توڑ سکتا ہر کامیاب انسان نے اس نیم کو جانے یا انجانے میں استعمال کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک spiritual law کی اسے کیسے یوز کریں جس سے آپ اپنی پوری دنیا بدل سکتے ہیں اسے اپنی مرجی سے shape دے سکتے ہیں جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں اگر آپ صرف یا ایک principle کو master کر دیتے ہیں اسے اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ سچ مجھ اس physical دنیا میں کچھ بھی پرکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی manifest کر سکتے ہیں کچھ بھی پاس سکتے ہیں یہ information بہت ہی simple ہے استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے یہاں تک کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے آسان ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ دے گئے کیونکہ انسان کیول complicated یا مشکل چیزوں کو ہی value کرے گا اور ان سب چیزوں کو حلکے میں لے گا یا پھر اسے ignore کرے گا جو آسان لگتا ہے آرثر اور سپیکر ویلین گولڈنگ نے کہا تھا greatest ideas مہان ویچار simpleness ہوتے ہیں سرل ہوتے ہیں آسان ہوتے ہیں اور یہاں ایک دم سچ ہے اس یونیورس میں سب کچھ یونیورسل نیم یا پرینسپل پر چلتے ہیں یہ نیم کوئی نہیں توڑ سکتا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یہ نیم ایفیکٹ کرے گے ان میں سے کچھ laws فیزیکل ہوتے ہیں جسے دیکھا یا چھوہ جا سکتا ہے کچھ quantum یا spiritual law ہوتے ہیں جسے دیکھا یا چھوہ نہیں جا سکتا spiritual law اتنے ہی بھروسیماند ہوتے ہیں جتنے physical laws ہوتے ہیں اور دردی پر ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو ہر آکار سے ایفیکٹ کرتے ہیں پراجین رہسیہ وادی اور فیرسوفر یعنی تکت و گیانی نے ہجاروں سالوں سے spiritual laws کو جانا اور اس کے بارے میں بات کی لیکن جیدہ تر لوگوں کو ان نیموں کے بارے میں کوئی information نہیں ہے یہاں پر بہت سارے universal laws ہیں لیکن میں جس کی بات کرنے والا ہو وہ ہے the law of ripping and sewing یہ universal law یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ اپنے دماغ میں پلانٹ کرتے ہو رکھتے ہو آپ انت میں اسے باہر کی دنیا میں ثابت کروگے اسے پرکٹ کروگے اسے پاؤگے یہاں بلکل ایک ایپل کے پیڈ لگانے کے برابر ہے آپ پہلے اچھی اپجومیٹی کا انتظام کرتے ہیں آپ تیع کرتے ہیں کہ کون سا بیچ پلانٹ کرنا ہے آپ جرورت جتنا پانی دیتے ہو سورج کی روشنی دیتے ہو اور جب صحیح وقت آتا ہے اور جب سیزن سیٹ ہو جاتا ہے اس بیچ کو اکنا ہوتا ہے ایک بڑے ایپل ٹری میں آپ کی زندگی بھی اسی طرح چلتی ہے مٹی آپ کا دماغ ہے بیچ آپ کے ویچار ہے پانی آپ کے actions ہے آپ کے کام ہے اور سورج کی روشنی آپ کے feelings ہے باونہ ہے ایک چیز کی میں guarantee لے سکتا ہو اگر آپ اپنے دماغ میں کوئی بھی idea plant کرتے ہیں اور feel کرتے ہیں کہ جیسے آپ اسے پا چکے ہو یا آپ وہ بن چکے ہو تب آپ کا دماغ action لینے سے آپ کو مجبور کرے گا پھر آپ محنت کرو گے تب اس کو پرکٹ ہونا ہوگا اسے سامنے آنا ہوگا اسے سچ ہونا ہوگا جو آپ نے plant کیا تھا اس کے پاس اور کوئی choice نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نیم ہے یہ ایک universal law ہے بھر آپ کہو گے شکیل اگر ایسا ہے تو کیوں زیادہ تو لوگوں کو جیور میں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں اس کا جواب بہت simple ہے زیادہ تو لوگوں کو جیور میں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ سکھائی گئے ہیں ان چیزوں پر فوکس کرنا جو وہ نہیں چاہتے ہیں آپ نے یہ بات سنی ہوگی جہاں پر بھی آپ کا attention جاتا ہے دھیان جاتا ہے وہاں پر آپ کی energy فیلتی ہے آپ جس پر بھی فوکس کرتی ہو وہ فیلتا ہے بڑھتا ہے یہ سچ ہے اب میں جو بولنے جا رہا ہوں اسے اور زیادہ دھیان سے سننے لائے گے ہر چیز energy ہے اور سبھی energy similar یعنی ایک جسی energy کو attract کرتی ہے آپ negative energy کو رکھ کر positive result کی امید نہیں کر سکتے آپ apple کے بیچ رکھ کر orange کے فل کی امید نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طرح آپ failure کے بارے میں بار بار سوچ کر negative سوچ کر successful results یعنی positive result produce نہیں کر سکتے اگر آپ بار بار ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جسے نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ میں ہو جس سے آپ ڈڑھتے ہو تب آپ وہ بیچ پلانٹ کر رہے ہو اپنے دماغ میں وہ بیچ آپ اپنے دماغ میں رکھ رہے ہو اور ripping and sewing universal law کے base پر اسے اگنا ہوگا اسے اتپن ہونا ہوگا اسے پرکٹ ہونا ہوگا سامنے آنا ہوگا دماغ مانوں کی چیتنا سچ موچ میں reality سے connect ہے جہاں پر بھی دھیان جاتا ہے وہ reality میں بدل جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچو پوری شکتی کے ساتھ میں سوچو اس کے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہے لیکن انت میں وہ یہاں ہوگی quantum physics نے اس ایڈیا پر پریتن کیا سمیے کے ساتھ ساتھ experiment نے یہ پروو کیا ایک conscious observer یعنی جاگرک طریقے سے پورے دھیان سے دیکھنے والا سچ موچ ریالٹی کو بناتا ہے سچائی کو بناتا ہے یہاں پر six words ہیں جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور اپنے دل تک پہنچنے دیں ہو سکے تو ان words کو کہیں پر لکھ دیں جہاں پر آپ کی بار بار نجر جاتی ہو وہ words آپ کو یاد دلائے گے الجن سے دور ہٹنے میں اور پھر سے صحیح سوچنے میں یہ words آپ کو یاد دلائے گے صرف وہ چیز سوچنے میں جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ میں ہو وہ words ہیں you become what you think about آپ جو سوچتے ہیں وہ بنتے ہیں you become what you think about آپ جو سوچتے ہیں وہ بنتے ہیں میں اتنا confidence سے اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس information نے completely میری زندگی کو بدل دیا ہے میں نے بھی یہ words کہی سے ایک دن سنے تھے جو آج میں exact آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ریلائز ہوا کہ میرا دماغ ایک گارڈن ہے میں نے صرف ان چیزوں کو